نمشکار سواغت ہے آپ کا ایک نئے کارکرم ہے جس کا نام ہے کیجریوال ڈائریز کیجریوال ڈائریز میں ہم اربند کیجریوال کے کیے گئے وعدے اور اس کو انہوں نے کہاں تک پورا کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے آج جس بارے میں ہم بات کرنے جا رہا ہیں وہ جن لوگ پال بل یہ ان کے جو ایجنڈا تھا اس کا نمبر ون آئیٹم تھا آپ اس کو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کے ویب سائٹ پر بھی ویسے ابھی اس کی استطیق کیا ہے دلی کے لاؤ منسٹر کیلاش گیلوت کہتے ہیں کہ سینٹر نے اس بل کو لٹکا رکھا ہے کیونکہ یہ بل ایکشلی کہاں لٹک رہا ہے یہ آپ مجھ سے سمجھیں ابھی جو ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک سب سے بڑی جو پرامس کی تھی عام آدمی پارٹی نے جس پر میرے خیال سے پورا یہ ایک آندولن بھی آدھارت تھا جنرل اکپال کا اس پر جو ہے آج تک ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے یہ بات ستی ہے ایک بڑا ہی پاورفل انٹی کارپشن وچڈاگ کریٹ کرنا تھا جنرل اکپال بل کے روپ میں لیکن یہ رائٹ ٹو انفرمیشن کے تحت فائل کیے گئے ایک دستاویز کے دوران جو ہے یہ پتا چلا ہے کہ یہ فائل جو ہے کافی دنوں سے دلی سرکار کے پاس دھول پھانک رہی ہے جو یہ ایک آٹی آئی کوئیری جو تھی یہ ہندو نام کا جو ایک سمچار پتر ہے اس کے طرف سے تھی اور اس کے جواب میں دلی گورنمنٹ کے جو ایڈمنیسٹریٹیو ریفارمز ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اکیس مائی کو یہ جواب دیا ہے دلی گورنمنٹ کے ایڈمنیسٹریٹیو ریفارمز ڈپارٹمنٹ نے اس بارے میں جو جواب دیا تھا وہ کچھ اس پرکار تھا جیسا کی فائل مانیٹرنگ سسٹم کے حساب سے پتا چلتا ہے سیکریٹریٹ کی فائل جو ہے جن لوگپال بل کی ابھی بھی لاؤ منسٹری کے پاس ہے گورنمنٹ اف نیشنل کیپٹیو ٹیٹریٹری کے آفس میں پڑی ہوئی ہے وہ فائل اور یہ یہاں سے لاؤ اینڈ جوڈیشل ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ اف نیشنل کیپٹیو ٹیٹریٹری اف دلی کے بیچ میں دھکے کھا رہی ہے کبھی اس ٹیبل پر کبھی اس ٹیبل پر اور یہ فائل جو ہے کئی بار سنٹر اور دلی گورنمنٹ کے بیچ میں بھی گھوم چکی ہے کلیریفیکیشنز مانگے گئے ہیں سنٹر کے دوارہ دلی گورنمنٹ نے جو کلاوز ڈالے ہیں اس کے حساب سے لیکن دلی کے لاؤ منسٹر کیلاش گہلوت کا کہنا ہے کہ جو کلیریفیکیشن مانگے گئے ہیں وہی کلیر نہیں ہے یعنی کی جو کلیریفیکیشن کی بھاشا ہے وہ ابھی تک دلی کے لاؤ منسٹر کی سمجھ میں یا ان کے دے ویبھاگ کے کسی ویکتی کے سمجھ میں نہیں آئی ہے ایک دوسرے آئی ٹی آئی کے رپلائی کے حساب سے یونین منسٹری آف ہوم افیرز نے اس بارے میں کوئی بھی بیسیشن نہیں لیا ہے یہ بات پتا چلتی ہے اور انہوں نے اس بارے میں کوئی سٹیٹس کا بھی کلیریفیکیشن نہیں کیا ہے جہاں تک ان کا جواب ہے یہ جواب آیا ہے کہ دلی جن لوگ پال بل دوہزار پندرہ ابھی بھی کنسیڈریشن کے تحت ہے اور جیسے ہی فائل دلی سرکار سے ہمیں واپس ملتی ہے ہم اس پر کوئی نے کوئی کاروائی کریں گے تو دلی سرکار کیوں اس فائل کو دبا کر بیٹھی ہے کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کے اندر جو اپنا لوگ پال بنایا گیا تھا وہ لوگ پال بھی فیل ہو گیا تھا کیونکہ عام طور پر لوگ پال جو ہوتا ہے وہ جو باقی اورڈنائزیشن ہوتا ہے اس سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جس سے کہ وہ اپنا خود کا ڈیسیجن لے سکے کسی انفلونس میں نہ رہے کیونکہ کیجریوال کو ہر ایک چیز انفلونس کرنے کی عادت ہے کیجریوال صاحب کی اس عادت کے چلتے کئی ان کے دوست بشڑ بھی گئے ہیں اور کئی طرح سے دیکھا جائے تو ان کا کنبہ بکھڑ بھی گیا ہے لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک ایسا بل جو آپ کا سنٹر آف پرامس تھا یعنی آپ کی ساری کی ساری جو پرامسز تھی اس کی دھری تھی آپ اسے ہی جب بھول گئے تو پھر جنتہ آپ سے کیا اور آپ ایک چھا کر سکتی ہے آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کی چونکہ یہ پورا بل جو ہے انٹی کرپشن ہے اور اب اربین کیجریوال انٹی کرپشن نہیں صرف انٹی موڈی رہ گئے ہیں تو انہیں کوئی ایک ایسا بل چاہیے جو انٹی موڈی بن سکے انٹی کرپشن تو کل کی بات ہے اگلی آنکھ میں میں دوبارہ آ کے آپ سے ملوں گا دوبارہ آپ کے سامنے کھولوں گا کیجریوال ڈھائری اور اس کے چپٹر ٹو میں آپ کو کیا بتاؤں گا یہ بات آپ کو پتا چلے گی کل تب تک کے لئے دھنیواد ملتا ہوں کل آپ سے